موسیقی ہمیں بتائیں گے اپنا ایکسپیئنس بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح یہ خود بھی کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ آن لائن ارننگ کر کے کما سکتے ہیں اگر کوئی جوب بھی کرتا ہے تو وہ پارٹ ٹائم بھی اس کام کو کر کے تو پیسہ کما سکتا ہے اور مطلب اپنے آپ کو اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے وہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان سے ہم آپ کی بات چیت کروائیں گے اور ان سے جانیں گے آئے ناظرین ان سے آپ کی بات چیت کرواتے ہیں جی مسیح میں آپ کو اسلام جی اسلام آپ کو بھی اسلام کیسے آپ جی میں ٹھیک ہوں آپ کیسے سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آن لائن ارننگ بیسیکلی ہے کیا جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا تھا کہ میں اپنی جو سکلز ہیں یا اپنا جو نالج ہے وہ اپنے مسیح قوم کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر سکوں سب سے پہلے ہمیں کونسپٹ کو سمجھنا پڑے گا کہیں پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں تو دنیا میں دو کونسپٹ ہیں ایک ہم جو فیزیکل بزنس جو ہے وہ کسی شاپ میں یا کسی بھی جگہ بیٹھ کر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا جو بزنس ہے جو کہ جسے ہم آج کل آن لائن ارننگ کے نام سے جو وہ جانتے ہیں دونوں میں فرق نہیں ہے فرق صرف یہ ہے کہ جو فیزیکل بزنس ہے وہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو سیل کر کے کرتے ہیں لیکن جو آن لائن بزنس ہے یا آن لائن جو ارننگ ہے وہ ایسی ارننگ ہوتی ہے جو آپ کہیں پہ بھی بیٹھ کے انٹرنیٹ پہ کسی بھی شخص کو دنیا کے کسی بھی کونے میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں اس کو ہم بیسیکلی جو ہے وہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ کہتے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آن لائن جو ارننگ ہے وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کیا کیا طریقہ کار ہے کس طرح ہم کر سکتے ہیں یہ آن لائن ارننگ جی اس کے بہت سارے جو ہے وہ آن لائن ارننگ کر سکتا ہے فور اگزیمپل اگر ہم ب روڈ پر جاتے ہیں صبح تو وہاں پر بہت ساری تعداد میں مزدور بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اپنی کوئی وہاں پر پینٹر ہوتا ہے کوئی وہاں پر کوئی کنسٹرکشن کا کام کر رہا تھا یا کوئی لیبر کا جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے تو سب کی جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ مصروفیات ہوتی ہیں اسی طرح جو آن لائن ارننگ ہے اس میں بھی آپ بہت ساری جو سکلز ہیں آپ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مایکروسوفٹ آتا ہے جس میں ایکسل ہے ورڈ ہے یا پاور پوائنٹ ہے آپ اس پہ جو ہے وہ کام کر کے جو ہے وہ آن لائن ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں آپ اچھے ڈیزائن آتے ہیں آپ پینٹنگ اچھی کر سکتے ہیں یا بہت ساری جو فوٹو شاپ کا جو کام ہے یا ویڈیو ایڈٹنگ کا جو کام ہے یہ وہ تمام جو سکلز ہیں جس کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ اپنی جو سروسز ہیں وہ انٹرنیٹ پہ دے کے تو یہ ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری جو مسیح قوم ہے اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے جی اس میں جو ہے وہ جو ہماری جو مسیح قوم ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو شروع سے جو کانسپٹ ہے وہ ہمیں جوب کا ہی جو ہے وہ بتایا گیا کہ پڑ جاؤ تو اچھی جوب مل جائے گی یا پڑ جاؤ یا اچھی گورنمنٹ نوکری مل جائے گی لیکن اگر ہم آج کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے اور ہر طرف جو ہے وہ انٹرنیٹ کی جو ہے وہ بات چیز چل رہی ہوتی ہے آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں آپ کوئی بھی جو پلیٹفرم ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہاں سے ارننگ کر رہے ہیں لیکن ہماری جو قوم ہے وہ ابھی بھی اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہے ہماری جو قوم ہے اسے کیسے فائدہ حاصل کر سکتی ہے اس میں بہت ساری جو چیزیں ہیں سب سے پہلے یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر ہم جاب کر رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی فری ٹائم ہے تو ہمیں کوئی ایسی سکل سیکھیں جس کو ہم انٹرنیٹ پر جو ہے وہ بیس سکتے ہیں فور اگزیمپل ہم جو ہے وہ فوٹو ایڈٹنگ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو فوٹو ایڈٹنگ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پر آپ کوئی بھی پوسٹ آپ نے لگانی ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پوسٹ کو ویسی پیچر کھینچتے ہیں اور آپ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ فوٹو کو ایڈٹ کرنا پڑتا ہے اس میں کچھ ایفیکٹس ایڈ کرنے پڑتے ہیں اور اس میں کچھ بیکگرونڈ اگر چینج کرنی ہے کچھ اس میں کوئی ورڈنگ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے تو وہ سارا جو کام ہے وہ فوٹو شاپ پہ جو ہے وہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کی جو سرویس ہے وہ اگر آپ سو سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ پانچ ڈالر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے تو جیسے جیسے آپ اس کو ایکسپیرنس ہوتے ہیں آپ پروفیشنل اس میں سکل حاصل کر لیتے ہیں تو آپ اس کو زیادہ مہنگی بھی جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں اچھا نمان یہ آپ ہمیں بتائیں ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ یہ سکلز ہم کہاں سے اور کیسے سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ سکلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں سکھائی جاتی اس میں صرف سکھائی جاتا ہے کہ ہم پڑھیں اور جاب کریں لیکن اگر ہم نے اس فوبیا سے باہر نکلنا ہے کہ ہم جاب کے لاؤں بھی کریں تو اس میں ہم جو چیزیں سیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے دیکھیں کہ ہمارے فرینڈز میں ہمارے فیملی میں کیوں ایسا سکس ہے جو اس کام کو کر رہے ہیں اپنی جو سکلز ہے اس کے پاس ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں دوسرا جو سب سے بڑی ہمیں یونیورسٹی جو آن لائن کہا جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہے یوٹیوب ہم دیکھتے ہیں اگر ہم یوٹیوب کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیلی بیسز پہ لاکھوں جو ویڈیوز ہیں وہ اپلوڈ ہوتی ہیں جس میں آن لائن ٹیٹوریل ہیں اس میں ہر جو سکل ہے فور ایسا پل ایکسل فوٹو شاپ کی آن لائن بزنس کی کہ ہم کیسے آن لائن بزنس کر سکتے ہیں ہم کیسے اپنا جو شاپی فائی جو سٹور ہے وہ کیسے بنا سکتے ہیں ہم ایمازون پہ جو ہے وہ کیسے کام کر سکتے ہیں دراز پہ ہم کیسے کام کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی جو بڑے برینڈز ہیں ان کی کوئی بھی جو فیزیکل شاپ نہیں ہے یہ سارا جتنا بھی کام ہے یہ سارا جو ہے وہ آن لائن ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے وہ آپ سے خریدتے ہیں میرے سے خریدتے ہیں اور کسٹمر تک پہنچا دیتے ہیں اور اپنا کمیشن رکھتے ہیں کسٹمر کو بھی ہیپی اور دونوں چیزیں دوسری جو چیز ہے کہ آپ بہت سارے ایسے انسٹیٹوٹ ہیں جو اس سکلز کو سکھا رہے ہیں جس میں میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو میں نے ٹیم چودری اشرف ہے ان سے جو ہے سٹارٹ کیا تھا جو جن کے ساتھ میں ابھی بھی ایفلیئٹ ہوں اور اگر کوئی ان سے سیکھنا چاہتا ہے ان سے سیکھ سکتا ہے ہمارا رابطہ نمبر جو ہے وہ سکرین پہ جو ہے وہ چل رہا ہے آپ اس پہ جو ہے رابطہ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی سکل ہے جو ہم انٹرنیٹ پہ بیچ کے تو ایک اچھی جو ہے وہ ارننگ کر سکتے ہیں اور یوٹیوب سے جو ہے وہ آپ سیکھ سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ جو اپنی سرویس دے سکتے ہیں جس میں فائیور ہے ٹھیک ہے اپ ورک ہے گروہ ہے اور پیپل پر آور ہے یہ وہ تمام پلیٹ فارمز ہیں جس پہ کوئی بھی جو شخص ہے وہ جا کر اپنی پروفائل بنا سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی وہ سکل جو ہے وہ جس کے پاس ہیں جو کہ انٹرنیٹ پہ وہ بیس سکتا ہیں وہ اپنی سکل وہاں پہ مطارف کروا کر تو ہے جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے صرف دو سے تین چیزیں ریکوائر ہیں جس میں آپ کے پاس لیپٹوپ ہونا چاہیے آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہے وہ سکل ہونی چاہیے اور تیسری جو چوتھی جو اہم چیز ہے کہ آپ کو جو ہے وہ انگلیش میں جو ہے وہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی کمیونکیشن بھی آنی چاہیے اب تو گوگل نے یہ بھی ایسان کر دیا ہے کہ آپ کوئی بھی جو بات ہے آپ گوگل پہ لکھتے ہیں تو آپ کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ کر سکتا ہے ہمارے میرے کچھ جانے والے ایسے بھی ہیں جو اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں لیکن وہ گوگل سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اپنا جو جواب ہے وہ اپنے کسٹمر کو لکھ کے جو ہے وہ آگے پھر ان سے باتشت کرتے ہیں تاکہ اس آرڈر کو جو ہے وہ کنفرم کیا جا سکے اور اپنی جو سرویسز ہیں اس پر دی جا سکیں تو آپ کو کتنی دیر ہوگی ہے یہ آن لائن ارننگ کرتے ہیں اور کتنی کہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا جی میں جو ہے وہ دو ہزار بیس سے جو ہے وہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا میں ہی دو ہزار بیس میں جب کووڈ کا جو ہے وہ ٹائم تھا اور اور تب سے جو ہے وہ میں ہدا کا شکر ہے کہ میں نے اچھی جو ہے وہ وہاں سے ارننگ کی ہے اور ایون میں نے جو پہلا جو لائپ ٹوپ لیا تھا وہ اسی سے جو میں نے پیسے کمائے تھے اسی سے میں نے جو ہے وہ پہلا اپنا لائپ ٹوپ بھی خریدا تھا اور آج ہدا کا شکر ہے اسی پہ جو ہے وہ میں کام کر کے اپنی جو سرویسز ہیں جو ہے وہ دے رہا ہوں چنمان آپ ہماری نوجوان جو نسل ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے یوت ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جی ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے میسیج یہی ہے کہ یہ جتنی بھی جو اپلیکیشن جو پلیٹ فرمز ہم یوز کر رہے ہیں اگر ہم اپنا جو ٹائم ہے وہاں پر ویسٹ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنی سکلز کو سیکھنے میں لگاتے ہیں تو وہی جو سکل ہے وہ فیچر میں ہمیں فائدہ دے سکتی ہے بجائے کہ ہم سوشل میڈیا پر وقت ضائع کریں انسٹرگرام پر پوست کریں اب بات کر رہے ہیں تو انسٹرگرام کی تو انسٹرگرام پر لوگ اپنی ہی پوست لگا کر وہاں سے ارنگ کرتے ہیں لیکن ہماری جو قوم ہے ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ بجائے ہم نیٹ فلکس پر اور ادھر ادھر کے جو پلیٹ فرمز ہیں ان پر وقت ضائع کریں ہم سکل سیکھیں اور آج کے دور میں ہم جو ہے وہ ایک اچھی ارننگ کر کے وہ بھی ان چیپ آف ڈالر ٹھیک ہے آپ وہاں پر سروس دیتے ہیں آپ کو ڈالر میں جو ہے وہ ارننگ ہوتی ہے اور آپ اس کے ذریعے سے ایک اچھی جو ہے وہ آن لین ارننگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے یہی میسیج ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو سیکھنے میں لگائیں تاکہ آپ ان ایکٹیوٹیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو جو ہے وہ سپورٹ کر سکیں جی بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے نمان کی باتیں سنی کہ کس طرح وہ خود بھی آن لین جو کام کر کے تو ارننگ کر رہے ہیں اور کس طرح انہوں نے بتایا کہ آج کل جو ہمارے مسی نوجوان ہیں جو پڑے لکھے ہیں کہ وہ اگر جوب بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی وہ پارٹ ٹائم بھی آن لین ارننگ کر کے اپنے گھر کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس سے یہ بھی ان کو فائدہ آکے کہ وہ اپنے آپ کو بھی سپورٹ کریں گے اور دوسروں کو بھی یعنی کہ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کریں گے تو یہ تھا آج کا ہماری ویڈیو کہ کس طرح ہم آن لین ارننگ کر کے تو اپنے آپ کو مطبع بہتر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس کے ساتھ اپنی میز بان مہوش نمان کو دیں اجازت اب مجھے اور میرے کیمرہ میں تارک پیارا کو دیں اجازت پھر ملیں گے کسی نئے شو میں خدا حافظ